بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر خدایت بنگر شیعہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کچھ بات کریں گے ہوتیل بوکنگ کے حوالے سے ہوتیل بوکنگ کیوں ضروری ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے یہ دو طرح کی ہوتیل بوکنگ ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے تو آپ نے ہوتیل بوکنگ کرنی ہے تاکہ آپ جب کہیں بھی کسی کنٹری میں پہنچ جائے تو آپ کو وہاں پہ سموتلی اکموڈیشن ہو کیونکہ وہاں پہ جب پہنچ جائیں اس وقت آپ اکموڈیشن ڈون لیں گے تو کبھی کبر آپ کو مہنگا اکموڈیشن ملتا ہے تو مجبوراں وہ لینا پڑتا ہے اس لئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے سے جن کی ٹریولنگ کنفرم ہو وہ پہلے سے بوکنگ کنفرم کرتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں دوسری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایم بیسی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مطلب آپ پیزی کے لئے اپلائی کر لیں تو وہ ایم بیسی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو اس پہ پہلے دونوں پہ بات کریں گے پہلے تو یہ کر آپ کی ٹریولنگ کنفرم میں آپ نے بوکنگ لینی ہے تو وہ بوکنگ آپ بوکنگ ڈاٹ کوم ہے اگوڈا ڈاٹ کوم ہے آن لائن بہت سے ویب سائٹ ہے زیادہ تر یہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہوسٹل کا ایک ہوسٹل ڈاٹ کوم ہے میرے تو ان سے آپ بوکنگ کرا سکتے ہیں اب اگر آپ کی بوک وہ کنفرم ہے ٹریولنگ ٹکٹ وغیرہ کنفرم ہے تو آپ وائی بینگ کارڈ آپ کنفرم بوکنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ پھر پرائس وغیرہ کا وہ نہیں کرنا پڑے گا بعد میں بات نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کو ایک کنفرم بوکنگ جب بھی آپ پہنچیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں ایون اس میں یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کو ائرپورٹ سے پک کرنا ہوتا ہے تو وہ ائرپورٹ سے پک آپشن بھی دے تو یہ ایک آپشن ہے دوسری یہ ہے کہ آپ کو سب سے افورڈیبل جو پرائس ہوتی ہے اپنے اس کے مطابق آپ بوکنگ کراتے ہیں اس میں بھی پیڈ ہے ان پیڈ ہے اگر پیڈ کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر ان پیڈ ہے تو وہ آپ کی ریزرویشن اس وقت تک رکھ لکھتے ہیں ایک خاص ٹائم ہوتا ہے پرحال یہ ایک طرح کی بوکنگ ہوتی ہے دوسری جو مین ہے وہ ایم بیسی کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے جب بھی آپ اپلائی کرتے ہیں آپ ایک ٹریول پلین دیتے ہیں تو اس حساب سے آپ نے ہوتیل بوکنگ بھی کنفرم دینے ہوتی ہے اب بعض ایم بیسی ہیں وہ اس طرح یہ آپ کو کنفرم بوکنگ کنفرم میز کہ آپ نے بوکنگ شو کرنی ہے کہ میری یہ بوکنگ ہے اور وہ آپ نے اس کو پیرمیٹ کی ہے تو یہ میرا پلین ہے اس حساب سے میں کرتا ہوں وہ ریفرنڈ بھی ہو جاتی ہے تو بہرحال دوسری جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ انپیڈ ہوتی ہے آپ نے صرف بوکنگ کرنی ہوتی ہے اس میں وہ ویزے کے ساتھ وہ جمع کرنی ہوتی ہے کہ میرا یہ ٹیور پلین ہے اور اس حساب سے میں جاؤں گا اور یہ میری بوکنگ ہے بہرحال آپ نے ایم بیسی سے جب بھی اپلائی کرنا ہے ویزے کے لیے تو یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کو کونسی بوکنگ چاہیے اگر انپیڈ ہے تو وہ آپ ڈائریک کر سکتے ہیں پیڈ ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ایون بعض آن لائن ویزہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے انپیڈ بوکنگ بھی کافی ہوتی ہے وہ آپ کر لیں اس میں وہ ایڈریس وغیرہ اور وہ جو بوکنگ کی ریسیپٹ ہوتی ہیں وہ ڈال دے تو وہ ایزہ دے دیتے ہیں لیکن بعض جو انبیسی ہوتی ہیں ان میں آپ کو کنفرم بوکنگ چاہیے تو آپ اس حساب سے وہ کر لیں اور یہ ہوتیل بوکنگ وغیرہ کبھی کبھار ائرپورٹ پہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی بوکنگ ہے کہاں پہ رہو گے تو اگر آپ کی ہے تو وہ آپ نے اس حساب سے وہ شو کرنی ہے جہاں سے آپ جاتے ہیں وہاں سے بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ پہنچ کے جہاں پہ آپ نے انٹری کرنی ہوتی تو وہاں پہ بھی امیگریشن آپ سے ہوتیل بوکنگ وغیرہ پوچھ سکتی ہیں تو جو بھی ہے لیکن آپ نے گوگل میں سرچ کرنا ہے اگوڈا ڈاٹ کام ہے بوکنگ ڈاٹ کام ہے اور چپیس ٹیک نے ہے تو اس کو ہوسٹلز وغیرہ کے ویب سائٹ سرچ کر لیں تو اس میں آپ کو آسانی سے گوگل میں مل جائیں گے تو یہ کچھ انفرمیشن تھی تو میں نے کہا چلو یہ آپ سے شیئر کر دوں تاکہ آپ کو بوکنگ میں آسانی ہو اگر پھر بھی آپ کو کوئی کسٹن ہو تو آپ مجھ سے ویٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ